پھر اس کے بعد یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھنا کیسا ہے صحیح احادیث میں ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہے جی عام طور پر میں نے بعض مساجد میں اس طرح کی جو نہ کیا ہے بورڈ لگائے ہوئے میں نے بھی خود دیکھے ہیں کہ جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد یہ ان الفاظ میں جو بندہ درود پڑھے گا اسی مرتبہ تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے بہرحال صحیح احادیث میں اس طرح کا کوئی جو نہ اس طرح کی کوئی حدیث میں نے اب تک نہیں دیکھی اور نہ ہی میں نے دیکھی بلکہ جو حدیث اس طرح کی ہے اس کے تعلق سے بھی میں نے جب جانچا اور جنا اس کی جنا کیا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہی حکم سامنے نظر آیا کہ اکثر علماء محدثین اس حدیث کو ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں تو اس لیے ضعیف احادیث پر بعض لوگوں کا اپنا خیال ہے کہ فضائل اعمال میں ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے مگر اسے دین سمجھ کر نہیں کرنا یہی جو لوگ اس کی جنا کیا کہتے ہیں فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیث پر بھی آپ عمل کرتے ہیں تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا بس ایسے ہی کر لے کرنے میں کوئی حرج نہیں کہتے ہیں لیکن بارہ حال ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے کہ اسی مرتبہ پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہوا ہے